موسیقی گوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہوئے کہ عدالت ہمارے ان تمام آرگومنٹ کی روشنی میں یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کو سسپنٹ کرے گی اور فارنزک آرڈٹ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس سے کراچی کے عوام کو ایک ریلیف ملے گا اور ہمارا یہ مطالبہ ہمارے ریفرینڈم میں بھی موجود ہے کہ پچاس ارب روپے پچاس ارب روپے تقریباً ہو گئے ہیں جو کلاو بیک کی مد میں کراچی کے عوام کو واپس ملنے چاہیے یہ ایک اسٹے میں چلے گئے ہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں اور نیپرا اس کو فالو اپ نہیں کر رہی ہے نیپرا کا فیصلہ تھا تو اپنے ہی فیصلوں کا فالو اپ نہیں کرتے ملی بغت ہوتی ہے تو یہ کراچی کے عوام کا حق ہے کہ یہ پچاس ارب روپے ان کو بجلی کے بلوں میں واپس ملنے چاہیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے الیکٹرک کا بھی تاقف کرے گی جن کی سہولت کا تمام پولٹیکل پارٹیز کا بھی تاقف کرے گی بینقاب بھی کرے گی ان کو سب کا اور ان حکومتوں کو بھی کہ جنہوں نے اس کو طاقت فرام کی ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی اجازت دیئے بہت شکریہ اچھا میرا خیال ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی تھی پھر دوبارہ پڑ گئی تو یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اقدامات کیا کرنا ہے آپ اگر آپ آئی ایم ایف کی ہمیں اتنی اب اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً دس مرتبہ خوشخبری سنا چکے تھے مفتہ اسماعیل بھی اور شہباز شریف بھی کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو گئی یہ خبر چلواتے ہیں پھر کچھ تھوڑا سا فر پڑتا ہے سٹاک ایکسچینج پہ پھر پتا چلتا ہے ڈیل نہیں ہوئی ان کو مزید مطالبات کرنے تو آئی ایم ایف کے غلام اپنے غلام اپنے غلام چاہے اس پارٹی میں ہو پچھلی پارٹی میں ہو اس سے پچھلی پارٹی میں ہو ان سب لوگوں کی حکومت ہے وزیر بھی وہی ہوتے ہیں بیورکریسی بھی وہی ہوتی ہے غلام بھی وہی ہوتے ہیں سٹیک بھی ان کے وہی ہوتے ہیں